ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فارما چویز یوٹیوب چینل تو دوستو آج آپ کے لئے کیا لائے ہیں ایک ٹوٹ پیس ہے ٹوٹ پیس کا نام رہے گا شائی این ایم دوستو شائی این ایم ٹوٹ پیس جو ہے یہ گروپ فارما سیوٹیکل لیمیٹیٹ کی طرف سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور یہی کمپنی اس ٹوٹ پیس کو جو ہے پروموٹ کرنے کا بھی کام کرتی ہے ساتھ میں اس کے شروع میں ایمار پی کی بات کریں گے دیکھیں پچاس گرام کا پیکٹ آپ کو لگ بگ ایک سو انہتر روپے کا ملے گا اب ڈسکاؤنٹ لے کے تھوڑا اسے لگ بگ ایک سو پچاس روپے میں اسے لے سکتے ہیں تو بات کریں گے اس کے اس ٹوٹ پیس کے بارے میں دیکھیں جو یہ شائی این ایم ٹوٹ پیس کافی مارکٹ میں چلتا ہے اگر آپ اسے لیتے ہیں تو یہ آپ کو صرف اور صرف ڈاکٹر کی سلح سے ہی لینا ہوتا ہے کیونکہ یہ میڈیکیٹڈ ہے یہ ٹوٹ پیس میڈیکیٹڈ ہے تو اسے آپ کو ڈاکٹر کی سلح سے لینا ہوتا ہے ڈاکٹر آپ کو اسے پریسکرائب کرتے ہیں چلیے شائی این ایم کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دیکھیں جب یہ شائی این ایم آپ ٹوٹ پیس یوز کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے ایک منرل ریلیز کرتا ہے یہ جو کی آپ کے جو منرل ریلیز کرے گا کیلشم فوسفیٹ ریلیز کرتا ہے تاکہ جو آپ کے دات ہیں وہ سٹرونگ بن سکے کیونکہ دیکھیں آپ کے داتوں میں تھنڈا گرم پانی لگنے لگا ہے یا پھر آپ کے داتوں میں جن جناہٹ ہوتی ہے یا پھر آپ کے مسورے جو ہیں ان میں پریشانی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو اس طرح کی کنڈیشنز کے لیے اور بھی بہت طرح کی کنڈیشن ہوتی ہیں ہماری داتوں میں تو ان کنڈیشن کے لیے یہ لیا جاتا ہے دیکھیں یہ کیا کرے گا یہ ہائیڈروکسی کاربونویٹ اپیٹائٹ کرسٹل کی ایک لیئر بنا دیتا ہے ہماری جو داتوں کی سرفیس پہ اس سے ہمارے جو دات ہوتے ہیں وہ ایک طریقے سے جو بھار کی جو ہمیں تھنڈا گرم پانی لگتا ہے اس سے پروٹیکٹ کرنے کا کام کرتے ہیں ساتھی ساتھ کیلشم فوسفیٹ فوسفو سیلیکیٹ کی ایک اس میں انگریڈینٹ دیے ہوئے ہیں جو کی آپ کی داتوں کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتے ہیں بھار کی جو بھی ہم کھاتے ہیں جس طریقے سے چیزیں کھاتے ہیں ان سب چیز سے پروٹیکٹ کرنے کا یہ کام کرتا ہے ساتھی ساتھ جو یہ لیئر بناتا ہے ٹوٹ پیسٹ ہمارے داتوں پہ وہ لونگ لاسٹنگ چلتی ہے اور ہمارے داتوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے جو ہم جیسے درد ہونے لگتا ہے پین ہونے لگتا ہے کچھ چیز کھانے سے وہ چیز اس میں نہیں ہوتی یہ کس وجہ سے ہوتا ہے دیکھیں اس میں کیونکہ کئی طرح کی انگریڈینٹ دیئے ہوئے ہیں انگریڈینٹ کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں دیکھیں اس میں گلیسرین آپ کو ملے گا سیلیکا ملے گا پی ای جی فوٹی کیلشیم سوڈیم فوسفو سیلیکیٹ ملے گا فلیورس بھی دیئے ہوئے ہیں اس میں ساتھ ساتھ سوڈیم میتھائیل کوکائیل ٹوریٹ دیا ہوا ہے اس میں ٹائٹینیم ڈائیوکسائٹ دیا ہوا ہے اور کاربو کاربو میو دیا ہوا ہے تو یہ اتنے سارے طریقے کہ اس میں آپ کو انگریڈینٹ دیئے ہوئے ہیں تاکہ آپ کی جو دات ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے پروٹیکٹ ہو جائیں پیرے بین فری ہے یہ اور جب آپ اسے یوز کرتے ہیں تو فوم بھی بنتی ہے جھاگ بھی بنتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جھاگ نہیں بنیں گے کیونکہ کئی طریقے جو مارکٹ میں ہوتے ہیں ٹوٹ پیس اس میں آپ کو کئی طریقے ہوتے ہیں اس میں آپ کو جو فوم ہوتا ہے نہیں بنتا تو اس ویسے وہ کئی پیشنٹ اسے یوز نہیں کرتے ان ٹوٹ پیس کو لیکن یہاں پہ آپ کو فوم اچھی طریقے سے بنے گا یہ ٹوٹ پیس ریلیز کرتا ہے جیسے کہ ہم نے بتا ہے منرلز کو ریلیز کرتا ہے ہمارے داتوں کی سرفیس کو اچھا رکھنے کے لیے ساتھ ساتھ جو سینسٹیوٹی جو ہوتی ہے ہماری داتوں میں وہ آپ کو ہوت این کولڈ کی گرم تھنڈے کی لگ نہیں لگنے دیتا کھانا آپ تھنڈا گرم کھاتے ہیں وہ لگتا ہے کچھ آپ پانی پیتے ہیں وہ لگتا ہے تو ان سب چیزوں سے پریشانی اس سے دور کر دیتا ہے آپ کو یہ ٹوٹ پیس اس ٹوٹ پیس میں آپ کو فلورائیڈ نہیں دیو ہوا تو نون فلورائیڈ سے بنا ہوا ہے کیونکہ آپ کوئی سب ٹوٹ پیس لے لیجئے سب میں آپ کو فلورائیڈ ملتا ہے تو اس میں یہ نہیں ہے اگر بات کریں تو دیکھیں کچھ ٹوٹ پیسٹ نون ویجیٹیرین بھی ہوتے ہیں لیکن یہ پیورلی ویجیٹیرین ٹوٹ پیسٹ ہے تو آپ اسے ایزلی لے سکتے ہیں اگر کنسرن کی بات کریں کن لوگوں کو لینا چاہیے کئی لوگوں کے داتوں پر پلیک جم جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوا کتنے گندے دات لگتے ہیں تو ان پیلے پیلے سے لگتے ہیں اور کافی مطبع اتنی بری طرح وہ جم جاتا وہ چھٹتنے کا نام نہیں لیتا اور ان لوگوں کے لیے بھی اس ٹوٹ پیسٹ کو سجیسٹ کیا جاتا ہے یا پھر سینسٹیوٹی کے لیے اسے سجیسٹ کیا جاتا ہے بات کریں تو دیکھئے اسے آپ کو کب کب یوز کرنا آپ کو دن میں دو بار یوز کرنا ہے ایک صبح کر لیجئے اور ایک آپ اسے رات میں یوز کر لیجئے آپ کے دات کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے اس میں فیل آپ کو نہیں ہوگی اسے آپ کو یوز کیسا کرنا ہے دیکھ لے سلائٹ لی آپ کو ہلکا سا گرم وارم پانی سے یوز کرنا ہے آپ کو پی سائز میں ایک مٹر کے دانے کی سائز میں آپ کو اسے لینا ہے اور آپ کو اپنا جو ہے یہ ٹوٹ پیس اچھی طریقے سے برش کر سکتے ہیں آپ کو تھوڑا سا گرم پانی یوز کریں تو آپ کے لیے صحیح رہے گا اگر بات کریں چھ سال سے نیچے کے بچے ہیں انہیں آپ اسے نہ دیں اگر آپ کو دینا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے صلاح کر کے ہی آپ اسے دے سکتے ہیں باقی اس کے پیکٹ پر آپ ساری چیز یوز ایج اس پہ لکھا ہوتا ہے آپ اسے لے سکتے ہیں بہت اچھا ٹوٹ پیسٹ ہے اس کے جو ریویو ہیں وہ بھی بہت اچھے آتے ہیں تو اسی وجہ سے ہم بھی آپ کو یہ ریکمینڈ کر سکتے ہیں باقی ہم نے ایک سو انتر روپے کا آپ کو پچاس گرام کا پیکٹ آپ کو بتایا ہے یہ ایزلی ہر جنگہ مل جاتا ہے آن لائن آف لائن مارکٹ میں مل جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی question پوچھنے تو comment box میں آپ لکھ سکتے ہیں اس کا آنسر ضرور دیں گے دوستو چلیے اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے فارما چوئیس youtube چینل کو آپ سے next ویڈیو میں ملیں گے چلیے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں next ویڈیو میں